اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویثر لی امری واللقدتم ملی ثانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو بریکنگ نیوز ہے ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا بہت سارے ملازمین ڈیلی ملازمین جو کہ مستقل ہونے کے لیے بارہا احتجاج کر رہے تھے بلاخر ان کا احتجاج رنگ لے آیا اور ان کو مستقلی کا نوٹیفکیشن مل گیا یہ کون سے ملازمین ہے کس ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ اہباب تک شیئر کیا جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی چینل کا حصہ بنیں میت کلینک نائنٹی کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں یہ وہ خبر ہے بریکنگ نیوز ڈی ایچ کیو اسبتال چھتر ڈیلی ویڈز ملازمین کو مستقل کر دیا گیا دنیا نیوز کی یہ خبر ہے نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن بھی جو ہی آئے گا وہ بھی آپ تک شیئر کیا جائے گا کئی سال سے ملازمین کی جانب سے مستقلی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا فیصل آباد پندرہ سال بعد ڈی ایچ کیو اسبتال میں درجہ چہارم کے ملازمین کی سنی گئی درینہ مطالبے پر چھتر ڈیلی ویڈز ملازمین کو مستقل کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق کئی سال سے ڈی ایچ کیو اسبتال میں یومیاں اجرت یعنی ڈیلی ویڈز پر کام کرنے والے ملازمین کی جانب سے مستقلی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا جبکہ اس حوالے سے متعدد بار احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ملازمین کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسبتال ڈاکٹر گلام سرور کی درخواست پر وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر زفر چوہدری نے ملازمین کی مستقلی کے لیے اقدامات اٹھائے جس کے بعد محکمہ سپیشل آئیڈ ہیلتھ کیر نے مستقلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اس حوالے سے ملازمین کا کہنا تھا کہ حالیہ مہنگائی میں یومیہ اجرت پر گزارہ کرنا ممکن نہیں تھا ہسپتال انتظامیہ کی کابشوں کو سرہتے ہیں یقیناً بہت احسان اقدام ہے کہ ملازمین جو کہ ڈیلی ویجز ہیں ان کے احتجاج کی بنیاد پر انہیں مستقل کر دیا گیا بہت ہی اچھی خبر مستقل ملازمین مستقل ہونا گورنمنٹ کی مستقل نوکری یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے اسی طرح بہت سارے ملازمین جو کہ ڈیلی ویجز ہیں یا کنٹریکٹ پر ہیں اللہ کرے ان کی بھی بات سنی جائے اور انہیں بھی جلد جلد مستقل کر دیا جائے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات